اسلام علیکم ناظرین ون پلاس نیوز کے ساتھ میں ہوں بلال نظیر آج جو شخصیت ہمارے ساتھ ہیں انہوں نے علم کی روشنی کا جو سفر ہے اس کو کوٹ مٹھن کی گلیوں سے لے کر ملتان یونیورسٹی بیز ایڈیو تک چلے گئے اس میں کوئی شک نہیں کوئی بھی انسان جب بڑے لیول پر پہنچتا ہے اس کے پیچھے اس کی سیکریفائز ہیں قربانیاں ہوتی ہیں تکلیفیں ہوتی ہیں مسائب ہوتے ہیں جب انسان کا خواب بڑا ہو ٹارگٹ بڑا ہو تو اس سفر کو اس ایمبیشن کو اس ایم کو حاصل کرنے کے لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سے اس کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جہاں زیب سا ہے ہم ان کی زندگی کی سٹوری ہے جو لائف ہے کتنی سٹرگل ہیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے اسلام علیکم سر علیکم اسلام سر ویلکم آپ کو سب سے پہلے تو خوش آمدید کہتے ہیں ہم لوگ اپنے چینل میں اور ہم جاننے کی کوشش کریں گے بلکہ ہمارے ناظرین کو بھی آپ تھوڑا بتائیں آپ اپنے علاقے کے بارے میں سٹی کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلال بھائی سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے چینل پر بلا کر عزت بخشی ہے اور ہمارے علاقے کے طلبہ کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لئے ایک پلیٹ فارم بھائیہ کیا ہے اور میں اپنے تعرف میں بتانا چاہوں گا کہ میرا تعلق پاکستان کے صوبہ پنجاب کے زلہ راجنپور میں حضرت خاجہ غلام فرید سلطان العاشقین جن کو سلطان العاشقین کے نام سے جانا جاتا ہے ان کی نگری شہر فرید کوڈوٹن شریف سے ہے اور میری ایڈوکیشن جو ہے میری ایڈوکیشن میری پرائیمری میڈل میٹرک میرے اپنے شہر کوڈوٹن شریف سے ہے اور اس کے بعد میٹرک کرنے کے بعد میرے بڑے بھائی میرے کزن ہیں ڈاکٹر سوہر صادق وہ زرائی یونیورسی فیصلہ باد کے سٹوڈنٹ تھے تو دو ہزار نو میں وہاں پر ایڈویشن سٹارٹ ہوئے نیو ڈگری انہوں نے ایک مطارف کروائی انٹرمیڈیٹ پری ایگری کلچر کے نام سے تو ان کے توسط سے میں نے وہاں پر ایڈمیشن لیا اور ایف ایس ای پری ایگری کلچر کرنے کے بعد میں نے وہاں پر ہی بیہ سی آنر اگری کلچر کیا اور اس کے بعد اعمیسی آنر اگری کلچر میں ایڈمیشن لیا اعمیسی آنر اگری کلچر کمپلیٹ کرنے کے بعد میں نے بیزا جیور ملتان میری پی ایش ٹی میں اگری ایڈمیشن لیا ہے فریسٹی ڈپارمنٹ میں تو اب میں وہاں پر فریسٹی ڈپارمنٹ پی ایش ٹی کر رہا ہوں جو آپ کا یہ تعلیم کیا رہا تھا ہمارے نازرین کو تھوڑا یہ بتائے گا اس سلسلے میں آپ کو موٹیویٹ کس نے کیا ایم فیل پی ایچ ڈی کے لیے ایسی کون سی شخصیات بھی جنہوں نے آپ کو کہا کہ آپ اس سفر کو ایم فیل اور پی ایچ ڈی لیول تک لے کے جائیں جی بالکل تعلیمی تعلیم کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے تو میں اپنے والدین کیا شکر گزار ہوں گا کہ انہوں نے مجھے اس لیول تک پڑھانے کے لیے سیکریفائسز کی ہیں انہوں نے مجھے ایف ایسی کروائی بی ایسی کروائی ایم ایسی کروائی ایون ڈی ایٹ پی ایس ڈی میں بھی اب تک مجھے سپورٹ کر رہے ہیں اور جیسا کہ آپ نے پوچھا ہے کہ کس شخصیت سے متاثر ہو کر میں نے یہ کیا ہے تو شخصیت میں نے آپ کو پہلے انٹرکشن کروائی ہے اپنے بھائی سویل سادک کا تو وہ اس وقت غازی ایونیورسٹی میں ایز ایسیسن پروفیسر سرب کر رہے ہیں تو ان کی پرسنیلٹی سے متاثر ہوتے ہوئے میں نے اپنی فردر ایڈوکیشن کنٹینو رکھی اور پی ایش ڈی میرمیشن لیا ہے اچھا جیسا کہ ناظرین آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ راجنپور ایک ایسا ڈسٹرک ہے جہاں پر یونیورسٹی نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے ڈسٹرک کے لیے عزاز کی بات میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ڈسٹرک میں یونیورسٹی تو نہیں ہے لیکن یہاں کے لوگ یہاں کے مولم جو ہیں باہر یونیورسٹی لیول تک پڑھا رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ سر اگر راجنپور میں یونیورسٹی ہوتی تو اس کے کیا فائدہ ہونے تھے اور ایسے کون سے ایسے مسائل ہیں جن کو آپ مطلب باہر جا کے ملتان جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں وہاں جگر آپ کو فیس کرنا پڑے بلکل آپ نے انتہائی اہم پوائنٹ یہ بتایا ہے کہ یونیورسٹی نہ ہونے کے نقصانات تو یونیورسٹی نہ ہونے کے نقصانات بہت سارے ہیں سب سے پہلے تو آپ دیکھ لیں کہ ہمارے علاقے کے اندر تعلیم اور شہور دونوں کا انتہائی فقدان پائے جاتا ہے ہمارے علاقے کے لوگوں کی پہچان یہاں کی تعلیم اور ثقافت نہیں ہے ہمارے علاقے کی پہچان اگر قریب پر کوئی پہچانا جاتا ہے تو پہچانا جاتا ہے یا ہمیں چھوٹو گینگ کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے یا ہمیں کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ فلاڈ آتے ہیں آئے روز جہاں پہ کوئی نہ کوئی کیا کہتے ہیں ایکشن یا کوئی نہ کوئی فورس کر رہی ہے تو اس یونیورسٹی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے علاقے میں کیونکہ تعلیمی اور شہوری فقدان ہے اور دوسری بات ہمارے علاقے کے لوگ جو ہیں وہ اپنی بچوں کو پڑھانے پر توجہ نہیں دیتے ہیں کیونکہ ان کے کچھ خدشات ہیں جیسا کہ یہاں پہ کلچر پائی جاتا ہے جی ہم بلوچ کلچر سے ہیں ہم سریکی کلچر سے ہیں یا جس بھی کلچر سے ہیں تو یہاں پر غیرت کے نام پہ بہت کچھ کیا جاتا ہے بچوں کی تعلیم کو سب سے بڑا مسئلہ یہاں پہ غیرت بنا جاتا ہے اور اس وجہ سے ان کو باہر پڑھنے کے لئے بھی نہیں بھیجا جاتا اور زیادہ تار میٹرک یا میڈر کرنے کے بعد ان کی شادیاں کر دی جاتی ہیں اور شادیاں کے بعد وہ اپنے گھار کی سہتری سے نہیں چلا پاتے ہیں کیونکہ ان کے ذہن اس لیول کے نہیں ہوتے ہیں بلکوئی بجافت ہمارا ہے اور دوسری بات جو یہ ہے کہ یونیورسٹری یہاں پر نہیں ہے تو ہمارے علاقے میں آپ دیکھ لیں ایکانومی کا بہت مقصان ہے بہت زیادہ ہے جب ہمارے علاقے میں یونیورسٹری بننے گی تو یہاں پر ڈیفرنٹ کلچر کے ڈیفرنٹ ایریا کے چاروں سبوں کے لوگ تب کیسے بھی آئے گا غریب تب کیسے بھی یہاں پر آئے گا اور ہر سٹوڈنٹ کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے بلکوئی سٹوڈنٹ آپ کو پتا ہے کہ وہ برینٹ پسند کرتے ہیں سٹوڈنٹ اچھی اچھی چیز پسند کرتے ہیں تو یہاں پر جب یونیورسٹری ڈیویلپ ہوگی یونیورسٹری بنے گی تو سٹوڈنٹ جب یہاں پر آئیں گے تو یہاں پر اچھے اچھے برینٹ متعارف کیا جائیں گے یا چاہے وہ کپڑوں کے حوالے سے ہوں چاہے وہ شوز کے حوالے سے ہوں اب دیکھ لیں کہ ہمارے علاقے میں ابھی تک گرمے تک نہیں ہیں جو کہ انتہائی جو کہ بہت اہم ہے اہم آپ کہہ لیں یا عام ہے کامان ہے ہمارے ہر تقریبا اپرپلاہ میں ہر زلے میں موجود ہیں ہمارے علاقے میں گرمے تک نہیں ہیں کچھی بیکری تک نہیں ہیں تو جب یونیورسٹی آئے گی اس طرح کی چیزیں اس طرح کے لوگ اس طرح کے کمپنیز یہاں پر انویسٹ کریں گے ہمارے علاقے کے اکانومی بوسٹ اپ کرے گی ہمارے علاقے میں پراپرٹیز کی ویلیو بڑے گی یہاں پر ہاسٹل بنیں گے یہاں پر اچھے اچھے بک سٹور بنیں گے یہاں پر لائبریری آئے گی لائبریری بنے گی لوگوں کا تعلیم کے طرح جہان بڑے گا اور یہاں پر جو فروٹ بیچنے والا ہے دودھ بیچنے والا ہے چھوٹے سے چھوٹے طبقے کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ارننگ سورس پروائیڈ ہوگا سب سے کم پڑا لکھا طبقہ جو ہے وہ اور کوئی نہیں تو سکیورٹی گارڈ کی جاب تو کھا رہی سکتا ہے دلکل ایسا ہی ہے اور ایک اور ایشو جو ہمارا چل رہا ہے آپ دیکھ لیں کہ گورنمنٹ لیول پر ہمارے پی ایش ڈی سکولر جو ہے وہ جاب لیس پیر رہے ہیں ایسا ہی ہے ابھی ریسنٹلی ریپورٹ کے مطابق تھری تھاؤزن پی ایش ڈی سکولرز ہیں جو جاب لیس ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہمارے اوبرال دو ایسے ملک میں ایک یونیورسٹی اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن ہمارے علاقے میں ہماری علاقے کے لوگوں کے لیے کیونکہ ابھی یہاں پہ لوگ تھوڑا تھوڑا جیسے کیسے کر کے جیسے میں اپنے والدین کا شکر گزار ہو کہ انہوں نے سیکریفائس کر کے مجھے تعلیم حاصل کروائی ہے تو لوگ اپنے پیٹ کارٹ 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 کے تھوڑا تھوڑا آ رہے ہیں تعلیم کی طرح تو جو لوگ جاب لیس پیر رہے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ لیں بیچلر والے جاب لیس پیر رہے ہیں پی ایش ڈی والے تو آنے ہی ہے تو ان کے لیے یونیورسٹی بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان کو ایک پلیٹ فارم پروائیڈ ہوگا جہاں پہ وہ رہے کر سر کر سکیں گے دلکل ایسا ہے تھوڑا سا میں محضرت کھا ہوں کہ میں اس سوال پر تھوڑا نمبا کر رہا ہوں نہیں نہیں آپ دلکل بتا ہے تو میں اس میں تھوڑی سی ایڈیشن کرنا چاہوں گا کہ یونیورسٹی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے لوگوں میں کچھ ایشوز یہ پائے جاتے ہیں کہ ہمارے لوگوں میں آپ دیکھ لیں کہ جب یہ کسی اور شہر جاتے ہیں کسی اور صوبے میں جیسے لاہور جاتے ہیں اسلام آباد جاتے ہیں پنڈی جاتے ہیں تو ان کے اندر اتنا کونفیڈنس نہیں ہوتا ہے کہ وہاں پہ بات کر سکیں دلکل ایسا ہے کسی مسئلے کو وہاں پہ ڈیل کر سکیں ٹھیک ہے جب میں فیصل آباد میں گیا تھا ایسا سٹوڈن یونیورسٹی آف ایکرکل فیصل آباد وہاں پہ گیا تھا جیسے میں فیصل آباد میں گیا تھا میرا فاسٹ آبیشن جب وہاں پہ ہوا تھا تو میں شکر گزارو اپنے بھائی کا وہاں پہ موجود تھا انہوں نے مجھے گائیڈ کیا لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جب وہاں پہ لوگ نیو آتے ہیں تو ان کے اندر آپ اتنا دیکھ لیں کہ ڈریسنگ سینس بھی نہیں ہوتی ہے کہ ہم نے وہاں پہ ڈریسنگ کیسے کر کے جانی ہے محول کے مطابق ان کو ڈھلنے میں بہت زیادہ مسائل کا شکار ہوتے ہیں وہ لوگ ان کو بہت پریشانی ہوتی ہے تو میں اپنے جو ہمارے فوکل پرسنز ہیں ہمارے علاقے کے پولٹیشنز ہیں میں ان کو یہ پیغام دینا چاہوں گا اپنے علاقے کی طرف سے کہ کائنڈلی ہمارے علاقے میں یونیورسٹی پر فوکس کریں یونیورسٹی بنانے پر فوکس کریں لوگوں کو تعلیم کی طرف لائیں تاکہ آپ لوگوں کو پڑھا لکھا طبقہ بھوڑ دیں آپ لوگوں کو پڑھا لکھا طبقہ آگے لے کر آئے اور آپ لوگ ایک پڑھے لکھے طبقے کی پہچان بنیں نہ کہ آپ کو اسٹمبلی میں کسی جاہل قوم کا لیڈر قرار دیا جائے بلکل ایسا ہے صرف فیوچر کے حوالے سے آپ کیا پلان ہے جی فیوچر کے حوالے سے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں اس وقت پی ایش ڈی کر رہا ہوں تو پی ایش ڈی کرنے کے بعد ایک ہی پوائنٹ بچتا ہے ہمارے پاس کسی یونیورسٹی میں ایسا لیکچرر یا ایسا سیسن پروفیسر جواننے کرنی ہے اور جواننے کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے علاقے کے لیے اپنے ملک کے لیے جتنا ہو سکے گا ہم صرف کریں گے کیا سر آپ کے ہمارے ناظرین کو بتائے گا کیا آپ کے علاقے میں یا آپ کے سٹی میں کوئی اس طرح کا پلیٹ فارم ہے جو نوجوان جن کو مسائل ہوتا ہے یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لینے کے لیے کہ وہ رہنمائی کس طرح لیں کس سے حاصل کر سکیں جی پلیٹ فارم ویسے ہمارے ہوتے ہوئے جب ہم یونیورسٹیز میں گئے تھے تب نہیں تھے اور انہی چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے جب ہم یونیورسٹیز میں گئے تھے ہم نے اپنے علاقے کے لوگوں سے میل ملاب کر کے ملاقات کر کے ان سے ہم کہتے تھے کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے ہوسٹل کے حوالے سے ایڈمیشن گائیڈ لینڈ کے حوالے سے جو بھی ہے آپ ہمیں کھل کر بتائیں ہم آپ کے لیے حاضر ہیں اور اسی چیز کو آگے چلاتے ہوئے ہم بیزر جو میں آئے ہیں بیزر جو میں بھی ہم یہ کام کر رہے ہیں اور اب اپنے علاقے میں ہم نے نور ویل فیر فانڈیشن کے نام سے ایک فانڈیشن بنائی ہے کچھ تو ہم دوستوں نے مل کر جس میں ہم اپنے علاقے کے لوگوں کے جو سٹوڈنٹس ہیں جو ایسے بچے جو اپنی تعلیم جاری نہیں کر سکتے رہے ہیں فیننیشن ایشوز کی وجہ سے فیلال ہمارا فوکس ہے پرائیمری سے لے گر میٹرک تک ٹھیک ہے کیونکہ ابھی ہم نے نیو لیو بنائی ہے ہمارے پاس اتنے ریسورس بلکل نہیں ہے نہ ہی ابھی ہمارے پاس اتنا فانڈی کٹا ہوا ہے تقریبا ہم نے دس جولائی کو ہم نے سٹارٹ کی ہے کسی منت کو ٹھیک ہے تو اس چیز کو مدلنا رکھتے ہوئے کہ ایسے بچے جو اپنی تعلیم جاری نہیں رکھوا رہے ہیں فیننیشن ایشوز کی وجہ سے ہم ان کو ڈھونیں گے ان کے والدین سے ملیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر چھوٹا چھوٹا بچہ کمانے میں لگا ہوئے کوئی بچہ کسی ہوتل پر کھڑا ہوئے کوئی بچہ کسی جوز شاپ پر کھڑا ہوئے کسی کسی وردشاہ پر کام کر رہے ہیں تو سیدھی سی بات ہے والدین کے بچے اتنے ریسورسز نہیں ہیں وہ ان کو نہیں پڑا پا رہے ہیں تو وہ ان کو اپنے ایک ارننگ سورس کی طور پر یوز کر رہے ہیں تو ہم ان والدین سے ملیں گے اور ایسے بچے ٹیلنٹر بچے ایسے نہیں کہ جن کو پڑھنے کا شور بھی نہ ہو ہم وہ ٹیلنٹ سامنے لائیں گے ان ٹیلنٹر بچوں کو لے کر اور ان پر انویسٹ کریں گے اور وہ انویسٹمنٹ آپ لوگوں کے تھو ہمارے پاس آئے گی یہ نہیں ہے کہ میں نے اپنی جیب سے دینا ہے کیونکہ میں خود اتنے ریسورسز نہیں رکھتا کہ میں کسی کو اپنی جیب سے دے سکوں تو آپ کے چینل کے توسط سے میں یہی پیغام پہنچاؤں گا کہ ہماری علاقے کے لوگ آئیں باہر چاڑ کر ہمارا ساتھ دیں کیونکہ یہ کسی بھی حکومت کا فرض نہیں ہوتا کہ وہی آپ کی تعلیم پر توجہ دیں بلکل آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ٹیکسیشن ہمارے ٹیکس کلیکشن ویپ کے بہت ایشوز ہیں ہماری گورنمنٹ کے پاس بھی اتنے فنڈنگ نہیں ہوتی ہیں تو یہ ایک انفرادی فرض ہے ہم سب کا کہ ہم لوگ اپنے معاشرے کی ترقی کے لیے آگے بڑھیں ان کا ساتھ دیں ایسے لوگوں کا جو اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکتے ہیں کسی بھی وجہ سے اور ہم ایسے لوگوں کو بھی مدعو کرتے ہیں کہ جو لازمی نہیں کہ آپ ہماری جو ہے وہ فینینشل ہیلپ کریں آپ ہمیں بکس دے سکتے ہیں وہ پروائیڈ کریں آپ ہمیں کوئی کسی اور طرح کی کوئی بھی ہیلپ کر سکتے ہیں وہ کریں اور ابھی ہم نے ایک سٹیپ لیا ہے ابھی کیونکہ یونیورسٹی کے ارمشن یونیورسٹی کے ارمشن سٹارٹس ہیں سٹارٹ ہو چکے ہیں تو کچھ یونیورسٹیز ایسی ہیں جن کے بھی ڈیٹس پڑھی ہوئی ہیں ڈیٹس رہتی ہیں اب اپلائے کرنے کی تو ہم نے ابھی اوانیس کے لیے لوگوں میں ایک پیغام پھیلا دیا ہے کہ جتنے سٹوڈنٹس اپلائے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ یہ دیکھ لیں اب ہمارے علاقے کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ یونیورسٹی کے لیے جب اپلائے کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی فوٹو سٹیٹ شاپ پہ جاتے ہیں جب بلکل ایسا ہے ٹھیک ہے ان کے گھر میں انٹرنیٹ آویلیبل نہیں ہوتا ان کے پاس لیپ ٹاپ یا پیسی آویلیبل نہیں ہے کہ وہ گھر بیٹھ کے آسانی سے اپلائے کر سکیں تو ہم نے ان کو ایک پلیٹ فارم دیا ہے وہ آئیں ہم نے اپنے ایک آفیس بنایا ہے وہ اس آفیس میں آئیں ہم آفیس میں آکے ہم ان کو اپلائے کر کے دیں گے کیونکہ ایک سٹوڈنٹ اپنی اپلیکیشن جب اپلائے کرتا ہے تو اس کا تقریباً بھی ڈھائیسو سے تین سو روپیا خرچ آتا ہے آن لین جب اپلائے کرتا ہے تو ہم ایک سٹوڈنٹ کو اپلائے کروائیں گے جتنی اپلائے کریں گے ہم اس کو فری اپلائے کروائیں گے وہ صرف اور صرف اپنی فی پے کرے گا اپلائے کرنے کی اس کی اپلائے کرنے کی جو ہوگی وہ فری ہوگی اس کی پرنٹنگ جو ہوگی وہ ہم نے کچھ کیونکہ ابھی ہمارے باس ہم نے کچھ فوٹو شاپس کے دکانداروں سے ان سے بات کی ہے وہ ان سے بات کر کے ہم نے کہا ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں سٹوڈنٹ آپ کے پاس آئیں گے کم سے کم خرچ میں ان کے پرنٹنگ کا خرچہ لیں گے بہت اچھا سرائب تو یہ کرتے ہوئے انشاءاللہ کل سے ہم اس کو شروع کریں گے تو جتنے سٹوڈنٹ ہمارے باس آئیں گے وہ پراغرس ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ اس کو مزید پرموٹ کیجئے گا انشاءاللہ آپ کے توسط سے چلیں علاقے میں اور خوشحالی آئے گی بلکل اچھا موسیقی سے کتنا دلچسپ ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جو سبجیکٹ آپ کا اگری کلچر ان کی جو ہے موسیقی سے عدب سے دلچسپی کام ہوتی ہے موسیقی سے کتنا دلچسپی ہے اور پسندی کا گلوکار کونس ہے آپ کا یا گلوکارہ کونسی آپ کے موسیقی جیسے کہ آپ نے ریزن بتا دی ہے کہ اگری کلچر سے اگری کلچر میں رہتے ہوئے لوگوں کی اس ان معاملات میں دلچسپی بہت کام ہوتی ہے تو بہت زیادہ نہیں ہے لیکن موسیقی کے حوالے سے میں نصر فتح لی خان صاحب کو سنتا ہوتا ہوں ان کی تھوڑی بہت میں سنتا ہوں اگر آپ ایجوکیشن فیلڈ میں نہ ہوتے تو آج کس شعبے میں ہوتے اگر میں ایجوکیشن فیلڈ میں نہ ہوتا تو میں اس میں مزید ایجوکیشن کروں گا کہ میں کمپیٹریو اگزام کی تیاری کرتا بہت اچھی بات ہے اور اپنے لوگوں کو بھی اس چیز پر اُبھارتا کہ آپ لوگ بھی آئیں یہ کوئی مشکل چیزیں نہیں ہیں ہماری علاقے میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہیں تو میں لوگوں کو پروموٹ کرتا لوگوں کو موٹیویٹ کرتا کہ وہ آئیں اس طرح کے چیزوں میں انوال ہوں کیونکہ جو لوگ آگے گئے ہوئے ہیں جن لوگوں نے کمپیٹریو اگزام کلیر کیے ہوئے ہیں وہ کوئی دو دماغ نہیں رکھتے ہیں وہ بھی ہماری طرح کی ہیں ٹھیک ہے تو میں اس میں ہوتا اپنا کمپیٹریو اگزام کی تیاری کر رہا ہوتا میں لوگوں کو بھی موٹیویٹ کر رہا ہوتا ناظرین ہمارا ہر گیس سے یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ آپ کا پسندیدہ شاعر کون سا ہے تو سر آپ کا پسندیدہ شاعر کون سا ہے یہ پسندیدہ شاعر کے حوالے سے میں بات کروں گا کیونکہ میں سلطان الاشکین حضرت خاجہ غلام فرید علیہ رامہ کے علاقے سے ہوں تو ایک تو وہ مجھے بہت زیادہ کیونکہ انہوں نے انا پر کچھ لکھا ہے بہت کچھ لکھا ہے ٹھیک ہے تو اور دوسرے میر اسد اللہ خان غالب صاحب ہیں ان کے حوالے سے یہ دو شاعر ہیں جو میں پسند کرتا ہوں اور جیسے کہ میں نے آپ کو انا کی بات کی ہے حضرت خاجہ غلام فرید صاحب فرماتے ہیں کہ زیر تھی زبر نہ تھی مطلب پیش پوئی کہ آپ لوگ جتنا ہو سکتے ہیں جس مقام پر پہنچ جائیں اپنی اصلیت کو اپنے علاقے کو کبھی نہ بھولیں کیونکہ آپ چاہے انگلینٹ چلے جائیں آپ چاہے یو ایسے چلے جائیں جدھر چلے جائیں آپ نے آنا ادھر ہی ہے اسی علاقے میں رہنا ہے انہی لوگوں سے آپ نے میل جوڑ رکھنا ہے تو اور کوئی نہیں ریٹائرمنٹ کے بعد تو آپ ادھر ہی آو گی تو اپنے علاقے کے لئے جتنا کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں اور میر اساد اللہ خان غالی صاحب کے حوالے سے میں ایک شیئر کہنا چاہوں گا جی بلکل وہ فرماتے ہیں کہ کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیرے نمکش کو کہا کہنا ہے کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیرے نمکش کو یہ خلش کہاں تک ہوتی جو جگر کے پار ہوتا کہا کہنا ہے بہت خوب بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں آج ٹیم دیا ناظرین آج کی شخصیت تھی ہمارے ساتھ سر جانزیب سے ہے جو بیزی ڈیو مین کیمپس میں ایگریکلچر جو ڈپارٹمنٹ ہے فارسٹری ڈپارٹمنٹ ہے ادھر اپنی تدریسی جو خدمات ہیں انجام دے رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ایکشلی اس طرح کی سریز اس طرح کے پرگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے ایریے کا ٹیلنٹ ہے جو یوٹھ ہیں جو نوجوان ہیں یا ایسے لوگ جو کچھ ایفرٹ کر رہے ہیں تو ان کو جو ہیں ہم نے دکھانا ہے لوگوں کو تاکہ وہ دیکھ سکیں وہ ان سے موٹیویشن حاصل کر سکیں کہ ہمارے علاقے میں کس طرح کے نوجوان ہیں کس طرح کے لوگ ہیں جو اپنی اپنے فیلڈ میں شعبے میں کام کر رہے ہیں مگر ہم ان کو نہیں جانتے ناظرین امید ہے آج کی یہ اپسٹ آپ کو بہت پسند آئے گی وان پلس نیوز کے ساتھ اجازت دیجئے بلالنزیر کو واسلام